اسلام علیکم مصد قلیر آپ کی ختم میں حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوں امید کرتا ہوں سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں جزاکم اللہ خیرین کسیرہ آج میں آپ کے لیے جو ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے زنہ زنہ کے بارے میں ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں دس احادیث ہیں میرے پاس جو میں نے حدیث کی کتابوں میں سے ایک کولیکشن نکالی ہے جس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زنہ کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی حدیث جو ہمارے پاس ہے سنن ابو دعوت میں آتا ہے کہ جو بدہ زنہ کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ مومن نہیں رہتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے سچے دل سے تو سچے دل سے توبہ آپ کی اللہ نے قبول کرنی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آپ کی توبہ سچے دل سے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی حدیث صحیح بخاری کے اندر سے ہے کہ جو مرد عورت زنہ کر لے اس کو سو سو کوڑے مارو جو مرد عورت زنہ کرتے ہیں پہ پکڑے جائیں ان کو سو کوڑے مارو توبہ کر لیں پھر تو معافی ہے نا ٹھیک ہے اگر پکڑے جائیں ان کو سو سو کوڑے مارو صحیح بخاری کی حدیث ہے ابی باق نے فرمایا ہے جو عورت اور مرد زنہ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان کو سو کوڑے مارو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جی زنہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ جہنم کا سبب بنتا ہے مطلب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ بڑا گناہ ہے گناہ ہے قبیرہ ہے ٹھیک ہے جس کی شاید معافی ممکن مشکل سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے توبہ کریں گے تو ہی معافی ملے گی نا تو توبہ سچے دل سے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو توبہ ضروری ہے توبہ دروازہ ہمیشہ کھولا جاتا ہے زنہ کرنے والا معافی مانگ سکتا ہے سچے دل سے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ زنہ سے دور نہ رہے مطلب زنہ کرنا الگ بات ہے زنہ سے دور رہنا ہی مومن ہونے کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم زنہ سے دور رہیں اس سے بچے رہنے کے لئے بھی ضروری ہے اس سے دور رہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زنہ کے قریب بھی مچ جاؤ یہ ایک برا عمل ہے اور گندہ رستہ ہے مطلب ہم نے زنہ کے قریب بھی نہیں جانا صحیح مسلم میں نبی پاک کا فرمان آتا ہے کہ ہم نے زنہ کے قریب بھی نہیں جانا یہ ایک برا عمل ہے اور برا رستہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچے رہنے والوں کے لئے جنت کا وعدہ ہے مطلب اگر آپ اس سے بچے رہتے ہیں تو اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے تو بھائی وعدے پہ جو ہے نا آپ شک نہ کریں آپ جنت میں چلے جائے گا تو بھائی اس سے دور ہوئے ہیں بچ جائیں زنا سے بہت گندی چیز ہے ترمزی کی حدیث ہے کہ بھائی جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے ان قوموں کا پتہ ہے نا جن پہ عذاب آئے ہیں تو پھر کسی قسم کی کشتری آپ کو نہیں بچا سکتی چاہے وہ بہت افضل پیغمبر کی قوم ہو یا کسی کی بھی ہو امیر غریب سب تباہ بہت بہت کبیرہ گناہ ہے یہ جس میں سو گوڑے مارنے کا حکم ہے اچھا نکاح کے بعد اس کا گناہ مختلف ہے شادی کے بعد اس کا جو گناہ ہے نا وہ سو گوڑے نہیں ہیں وہ سنگسار کرنے کا حکم ہے مطلب پتھر مار مار کے مار دو اس کے بعد ہے توبہ بھی کر لیو کیا فائدہ جیسے ابھی سعودی عرب کے قانون ہے کہ شادی شدہ بندہ زنا کرتا وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے تو وہ اگر ان کے ساتھ اپنے توبہ بھی کر لے گا تو ان کے تو ملک کا قانون ہے نا توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے قانون بنانے والے قبول نہیں کرتے توبہ آپ کی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ زنا سے دور نہ رہے مطلب ایمان نہ مکمل ہے سمپل سی بات ہے زنا سے دور رہنا ضروری ہے ہمارے لیے ایمان مکمل کرنا ضروری ہے ستر سے جگہ شاکہ ایمان کی ہے ایک شاک بھی چھوٹ گئی تو ہم مومن نہیں ہیں صحیح مسلم میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ زنا کرنے والا کو سخت ترین سزا دو بھائی ہمارے لیے نصیت ہی ہوگی نا کہ کوئی زنا کرتا وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو ہمیں لٹکا دیا جائے سزا دے دی جائے قانونی سزا دے سکتا ہے نا قانون کی بندشوں میں ایسے بندے ہیں ایسے بندے ہیں کہ فس گئے ہیں کیا کریں سنن ابن ماجہ کی سب سے کریٹیکل حدیث ہے زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی سنے گوھر سے کہ کوئی غیر محرم کے ساتھ زنا کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے تمام انسانوں کی لانت ہے اس کی نہ نماز قبول یعنی نہ فرض قبول نہ نفل قبول روزے رکھتے ہیں حج کیا ہوئے آپ کے نمازیں پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں زنا کر لیا ہے قبول ہی نہیں ہونی سچے دل سے توبہ کر لیں سچے دل سے توبہ کر بھی نہیں آنی مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی فرض نماز فرض روزہ فرض جو آپ پہ حج تھا آپ نے اگر کر لیا پر آپ زانی تھے تو یہ قبول نہیں ہوئے سچے دل سے توبہ کیجئے انشاءاللہ قبول ہوں گے آج کی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاکت ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ